موسیقی آدھر آپ دوستو آج کے لیکچر کا موضوع ہے کرشنر کی افسانہ نگاری اس لیکچر میں ان کی افسانہ نگاری کی جو خصوصیات ہیں اس کے بارے میں گفتو کی جائے گی اس سے ہم یہ جان پائیں گے کہ کرشنر کے افسانوں میں وہ کیا فنی خوبیاں ہیں اور وہ کیا عدبی تدابیر ہیں جنہیں وہ بروے کار لاتے ہیں پریم چند کے بعد جس نسل نے اردو افسانے کو نئے بلندیوں سے ہم کنار کیا ہے ان میں کرشنر کا نام کافی ممتاز ہے اس امتیاز کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ جو نصر لکھتے ہیں وہ بہت صاف و شفاف ہے اور کوئی دوسرا ہمسر ان کی نصر کے مقابلے میں نہیں آتا دوسری وجہ جو ان کے امتیاز کی ہے ان کے انفرادیت کی ہے وہ ان کے تجربوں میں بینہا ہے انہوں نے اردو افسانے کی دنیا کو تجربات کی سطح پر جتنا متاثر کیا ہے شاید ہی کسی دوسرے افسانہ نگار نے کیا ہو افسانے کے لیے انہوں نے کئی فاہ میں اختیار کیے مختلف تقنیقیں استعمال کی اور گویا ایک طرح سے بعد میں آنے والے افسانہ نگاروں کے لیے انہوں نے بڑی کشادہ راہیں دکھائیں تو گویا یہ دونوں باتیں ہمیں ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کافی ہوں گی افسانے کے علاوہ انہوں نے ناول بھی لکھے مزامین بھی تحریر کیے ڈرامے بھی رقم کیے اور فلمی دنیا میں بھی انہوں نے قسمت آزمائی کی لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ اردو میں ان کی حیثیت ایک اہم افسانہ نگار کی ہے اور یہی ان کی شناخت بن گئی اسی لیے آج کی یہ جو گفتگو ہے اس میں ہم ان کے اسی تخلیقی پہلی اوپر توجہ مرکوز کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے افسانے ان کے افسانوں کا جو عدبی و فنی مرتبہ ہے وہ کیا ہے دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی تخلیقی فنکار ہیں ان کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے جو انداز ہے وہ بہت الگ ہوتا ہے آپ اگر اردو زبان کی ہی صرف بات کریں تو ہمیں کئی عدیب نظر آتے ہیں جو اپنی کہنا چاہیے کہ انوک ہی عادت کی وجہ سے اور طریقہ کار کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں مولانا آزاد سامنے کی مثال ہے اپنے عد کے بہتین خطیب تھے اور متبہ ہی رالم تھے وہ لکھنے کا کام جو ہے وہ سوہ سوہ کرتے تھے اور لکھنے کا کام سے پہلے وہ جو کرتے تھے وہ چاہے بناتے تھے وہ وائل جیسمین نام کی چینی چاہے استعمال کرتے تھے اور اس کی تیاری میں خاصا احتمام کرتے تھے چاہے دم کر کے اپنے سامنے رکھتے اس کے بعد روسی فنجانوں میں یہ چائے اڑے لی جاتی چینی کے بجائے وہ شگر کیوب استعمال کرتے تھے اور پھر بنا دودھ کی چائے کو دیر تک چسکی لے کر پیتے رہتے تھے چائے پینے کا انداز اس طرح کا تھا کہ ہر چسکی کے بعد سگریٹ کا کش لیتے اور پھر چسکی لیتے آپ اگر اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو غبار خاطر جو ان کے خطوط کا مجموعہ ہے اس کا مطالعہ کریں اس سے اندازہ ہوگا اس تحریر کو پڑھ کر کے آپ کو لگے گا کہ مولانا آزاد کے لیے چائے صرف چائے نہیں تھی بلکہ اس سے سوا کوئی چیز تھی ایک دوسری عدیب کی مثال سامنے کی ہے کہ سعاد حسن منٹو کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ سانے کا خاکہ ذہن میں آ جاتا تو وہ اسے بہت تیزی سے لکھتے چلے جاتے تھے کوئی مہمان آئے گھر میں بچے شور کر رہے ہیں ہنگامہ برپا ہے اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا خیالات جو ان کے ذہن میں آ گئے ایک بار وہ اس سے کاغذ پر اتار دیتے تھے گھر میں ہوں باہر ہوں جب لکھنے بیٹھتے تو ایک ہی نشست میں افسانہ ختم کر دیتے اور کبھی ایسا بھی ہوا دیکھیں کہ انہیں نظر سانی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کرسی پر ہمیشہ دونوں پاؤں اوپر رکھ کر اکڑو بیٹھتے اور کاغذ کو اپنے گھٹنوں پر رکھتے اور لکھتے بیدی اپنے افسانے لکھنے کے ماحول کے سے متعلق ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے لکھنے کا معاملہ یہ ہے کہ میز پر کتابیں بکھری ہوئی ہوں اور افسانی کے لیے ایک رم کاغذ اور ردی کی ٹوکری ہمیں مہیا کرا دی جائے اپنی تحریر میں اگر کوئی لفظ یا کوئی جملہ جب انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا پسند نہیں آتا تھا تو اس کی تصحیح کے بجائے پورا صفحہ وہ پھاڑ کر ٹوکری میں ڈال دیتے تھے اور نئے سیرے سے اسے لکھتے تھے اسی طرح سے دنیا کا جو عدب ہے آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عالمی شہرت کے مالک ارنیسٹ ہیمنگوے کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر لکھا کرتے تھے اور ان کا ٹائپ رائٹر اور پڑھنے کا جو بورٹ تھا وہ سینے کی سطح تک اونچہ رہتا تھا اور وہ پوری توجہ جو ہے اپنے کام پر رکھتے تھے اور جب تحریر پسند آتی تھی تو پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے اور جب ظاہر ہے کہ جب پوری اچھی نہیں لگتی تھی تحریر تو انہیں کرب ہوتا تھا ایک آت مصنفین کی بارے میں یہ آیا کہ وہ بیٹھ کر کام کر سکتے تھے لیکن جہاں بیٹھنے کا ان کا کمرہ ہے انہیں ایسا چاہیے تھا کہ باہر کا منظر دور تک دکھائی تھے مثلا سمندر ہے بالکل تاحد نظر بالکل آپ کو پانی دکھ رہا یعنی کی نظر جہاں تک کام کرے آپ کو وہ ایک وسی منظر دکھے جہاز ہے یا کوئی ایسی جگہ جہاں تک لمبا راستہ جاتا ہو اور یہ کہ ہر دن بھی کام نہیں کرتے تھے بلکہ ہفتے میں کچھ دن مخصوص کر رکھے تھے کرشنڈر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا طریقہ ایک الگ طریقہ ہے ظاہر ہے کہ ہر فنکار ہر عدیب جس طرح سے وہ اپنی تخلیقی صلاحیت کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے اس کے تھاٹ پروسس بھی اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جب کوئی کہانی کا پلات ان کو سوچتا تھا تو اس کے بنیادی خیال کو وہ فوراں قلم مند کر کے محفوظ کر لیتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ذہن سے وہ اتر جائے اسی طرح انہیں پلات سوچتے رہتے اور وہ نوٹ کرتے رہتے اور جب کہانی لکھ چکتے تو اس بنیادی خیال کو اپنے فیرس سے مٹھا دیتے اور یہ سلسلہ ایسی جاری رہتا اس مقصد کے لئے انہوں نے ایک ریجسٹر بنایا تھا جب ان کے انتقال کے بعد یہ ریجسٹر دیکھا گیا تو پایا گیا کہ اس میں ایک سو بنیادی خیالات ابھی بھی موجود تھے جن پر وہ اگر زندگی وفا کرتی تو وہ افساریں لکھتے حقیقت یہ ہے کہ کرشنر نے بلا کا تخلیق ذہن پایا تھا روزمرہ کی جو زندگی میں انگنت واقعات و حادثات کوئی غیر معمولی شخصیت کوئی غیر معمولی جملہ غیرہ کسی بھی چیز سے انہیں افسانہ لکھنے کی تحریک مل سکتی تھی انہیں ہر موڑ پر کہانیوں کے لئے مواد اور موضوع مل جاتا تھا سامنے کی بات ہے ان کے سوانے میں کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ ممی میں کشمیر ہفتہ منایا جا رہا تھا کرشنر کے پوچھنے پر ان کے دوست ڈاکٹر شانتی سروپ نشات نے بتایا کہ اس شہر میں کہ اس سلسلے میں شہر میں جو کپڑے کے بینر لگوائے گئے تھے وہ رات و رات فٹ پات پر سونے والوں نے اتار لئے اور سردی سے بچنے کے لئے ان کی چادریں بنوانی کرشنر فوراں بڑھے بہت پرتفاک انداز پر اور ہاتھ بڑھا کر ان سے مقصافہ کیا اور کہا کہ انہوں نے ایک افسانے کا پھلات اناد فرما دیا ہے اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ کرشنر کے ہاں احباب کی دعوت تھی اور شام سے ہی شراب کا دور شل رہا تھا جب کافی رات بیٹھ گئی تو کرشنر نے سلمہ سے کہا کہ آپ کھانا لگائیے تو وہ جواب میں کہتی ہیں کہ میں تو سمجھی تھی کہ آج رات یہاں پینے کی برسات چلے گی اب کرشنر کو پینے کی برسات کی جو ترکیب ہے اس میں کہانی کا پلات مل جاتا ہے غرض اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں اور حاصلات ہیں مسننفین نے بتائے ہیں بہت لوگوں نے ان کا ذکر کیا ہے جن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کرشنر کو قدرت کی طرف سے ایک ذرخیز تخلیقی ذہن ملا تھا جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں معمولی باتوں میں اپنے لیے کام کی بات تلاش کر لیتا تھا انہیں کہانی لکھنے کے لیے افسانہ لکھنے کے لیے ماہور کے طور پر صرف دو چیزیں درکار دیں یعنی کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو کہ جب وہ کوئی کہانی لکھیں تو کوئی خوبصورت اور عورت ان کے سامنے ہو یا پھر انہیں پورے طور پر تنہائی نصیب ہو مکمل طور پر تنہائی نصیب ہو تب وہ اپنے خیالات کو جو منتشر خیالات ہیں ان کو یک جا کر کے ایک بہت ہی منظمی ڈھنگ سے وہ پیش کرنے کی اہل ہو پاتے تھے میں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ کرشنڈ کی عظمت کی اہم بنیادوں میں سے ایک بنیاد ان کی نصر ہے وہ جو زبان لکھتے ہیں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے جملے عام فہم اور عام طور پر سادہ اور ایک کہرے وہ جملے ہوتے ہیں اس میں عربی اور فارسی کے جو عدق اور پیشیدہ اور مغلق الفاظ ہوتے ہیں وہ اسے استعمال نہیں کرتے ہیں ان کے پاس الفاظ کا ایک بڑا زخیرہ ہے جسے وہ اپنے مطلب کے لئے اور مطلب کی براری کے لئے استعمال کرتے ہیں بہت سے ناقیدین نے انہیں خوبصورت الفاظ کا شہنشاہ کا ہے کرشن کا جو ذہن ہے وہ شیشے کی طرح صاف ہے جس کی جھلک ان کی تحریروں میں بھی ہمیں ملتی ہے کسی تحریر کی خوبی کیا ہوتی ہے بھئی کسی تحریر کی خوبی میرے حساب سے بھی آپ کے حساب سے بھی یہی ہوگی کہ وہ قاری تک بغیر کسی علیہاؤ کے پہنچے اور یہ بغیر علیہاؤ کے ترسیل کا جو معاملہ ہے وہ تب ہی ممکن ہوگا جب لکھنے والے کو اپنے خیالات کے ہر پہلو اور اپنے تصور کے ہر رنگ کو کاغذ پر منتقل کرنے کی صلاحیت ہوگی یہ چیز ہم کرشنز کے ہاں دیکھتے ہیں کہ وہ جو سوچتے ہیں جو ان کا خیال ہے جو ان کی فکر ہے وہ اس میں بہت ہی واضح ہیں بہت کلیر ہیں اسی لیے ان کی جب تحریر سامنے آتی ہے تو اس میں بھی ہمیں کسی طرح کا کوئی علیہاؤ نظر نہیں آتا اچھا زبان کے علاوہ ایک پہلو اسلوب کا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ پیرائے بیان بہت اہم چیز ہے ٹینیسن نے ایک بڑی اہم بات کہی تھی کہ قابل توجہ بات یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں بلکہ یہ ہے کہ ہم کس طرح کہہ رہے ہیں دوسری طرف کارلائل انگریزی مصنف وہ کہتا ہے کہ اسلوب جو ہے کسی عدیب کا کوٹ نہیں کہ جب چاہا اتار دیا اور جب چاہا پہن لیا یہ انسان کی جل سے مشابہ ہے اب اس روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی ظاہر ہے کہ کسی نصر کو دیکھ کہ ہم فوراً یہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا آزاد کی نصر ہے کوئی تحریر کسی تحریر پر نظر پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ رشید حمد صدقی کی تحریر ہے یا یہ شعر غالب کا نہیں یہ شعر میر کا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اسلوب اور وہ پیرائے بیانی ہے جو ہواے اندر کسی مختلف عدیبوں میں سے چن کر کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کی تحریر ہے یہ ان کا شعر ہے تو گویا ایک طرح سے نصر اور شعر کا وہ جو رنگ ہے جن مختلف اجزاء سے ترقیب پاتا ہے ان کی سمجھ ہمارے لئے ضروری ہے اور جب کرشنڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کا اسلوب جن اجزاء سے ترقیب پاتا ہے تشکیل پاتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس میں ان کی نصر میں لطافت بیان بھی ہے منظر نگاری کا جزو بھی ہے تنز و مزا بھی ہے جزیات نگاری بھی ہے تشبیحات و استعارات بھی ہیں اور کردان نگاری بھی ہے تو ان سارے اناثر کے باہمی امتزاج سے جو پیرائے بیان سامنے آتا ہے وہ کرشنڈ کو اپنے ہماثروں سے الگ کرتا ہے ان اجزاء کے مجموعی تاثر سے ان کی زبان اپنا لطف دکھاتی ہے اچھا یہاں سمجھنے والی ایک اور بات ہے کہ ان کے اسلوب میں ایک اور بہت اہم چیز ہے وہ ہے محاقات محاقات کا مفہوم آپ یوں سمجھئے کہ کسی چیز کی ایسی تصویر کشی کرنا یعنی کوئی ایسی بات ایسی جزیات کے ذریعے سے اس کی تفصیل مہیا کرنا کہ وہ آنکھوں میں اس کا نقشہ اور اس کی تصویر اتر جائے تو یہاں مثال کے طور پر جو کرشند کے اسلوب میں محاقات کی جو خصوصیت ہے اس خصوصیت کی ایک مثال ان کے ایک افسانے سے جو بالکنی کا افسانہ ہے میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہوگا اور ابھی بھی کر دیتا ہوں کہ بالکنی ان کے مجموعے زندگی کے موڑ پر جو افسانوی مجموعہ ہے اس میں سے ایک اہم افسانہ ہے اور یہ افسانوی مجموعہ اس لیے بہت اہم ہے کہ یہاں سے ایک نئے کرشند کا پتہ ملتا ہے جو کہ رومانوی کرشند یعنی تلسم خیال اور نظارے سے آگے کے کرشند جہاں وہ رومانوی حقیقت نگاری کو ایک طرح سے اس کی طرف جست کرتے ہیں تو بالکنی کی یہ مثال دیکھئے کہ نیڈوز ہوتل کی پہاڑی پر کوٹ نیڈوز ہوتل کی پہاڑی پر یکا یک بجلی کے کمکموں کی قطار روشن ہوٹی ایسا معلوم ہوا دیکھئے تشبیح ہے تشبیح کے اندر جزیات دیکھئے گا ایسا معلوم ہوا گویا کسی نے بنفشے کے پھولوں کی چھڑی فضا میں اچھال دی بجلی کے کمکموں کی قطار لڑی جو ہوتی ہے بجلی کی چھوٹے چھوٹے بلب جو ہوتے ہیں ان کی لڑی ہوتی ہے جب بلڈنگوں پر لگتی ہے تو ہمیں لگتا ہے ایک سی دی سی کوئی لکیر ہے جا رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ بنفشے کے پھولوں کی چھڑی فضا میں اچھال دی ہو تو ظاہر ہے کہ یہ جو شیریت ہے زبان میں شائری کی کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے کم مزہ پیدا کر دینا تو یہ لطافت بیان کا ایک نمونہ ہے اب جو لطافت بیان کی جو ترقیب استعمال کی جاری بار بار اس میں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دو تین چیزوں سے لطافت بیان مرکب ہے ایک تو یہ کہ اس میں زبان و بیان کی خوبصورتی ہوگی دوسرا یہ کہ اس میں تخیل کی پرواز بہت اہم مانی جائے گی کیعنی کہ خیال کس طرح سے باریک کہتے ہیں کہ دور کی کوڑی رہنا یا ایسی بات پیدا کر دینا جو تخیل میں فنکار کے آئی اور جب خاری کے اوپر واضح ہو تو وہ اس کی داد دے دیے بغیر نہ رہ سکے اور تیسری چیز ہے لطافت بیان کا جو ایک طرح سے جزو ہے وہ ہے کہ شہریت تو لطافت بیان میں یہ تینوں چیزیں سام شامل ہیں کہ حسن زبان و بیان بھی ہے پرواز تخیل بھی ہے اور شہریت بھی ہے ایک آت مثالیں اور بھی آپ کو یہاں میں لطافت بیان کے حوالے سے دے دوں کہ کوٹ چاد مغربی افق پر شفق کی آخری لکی پر محجوب شرمایا ہوا برامد ہوا اس مہوش ساقی کی طرح جس نے اپنے دست سیمی میں پہلی بار مینہ اٹھائی ہو مغربی افق یعنی کہ مغربی جو ویسٹرن ہورائزن ہے اس کے اوپر چاند آتا ہے شفق کی جو شام ہے جب سورج ڈوب جاتا ہے تو جو لالی رہتی ہے اس کو شفق بولتے ہیں اس کی لکیر پر چاند کیسے ابر رہا ہے اس ساقی کی طرح خوبصورت ساقی کی طرح دست سیمی یعنی کہ جو اس کے گورے گورے ہاتھ ہے یعنی چاندی کی طرح جو اس کے ہاتھ ہے اس نے پہلی پر اس میں مینہ اٹھائی ہو تو یہ جو پرواز تخیل ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ کرشن نے کس طرح سے کتنی خوبصورتی سے لطافت بیان اس پوری یعنی کہ زبان بیان کے خوبصورتی بھی ہے یہاں پر تخیل کی پرواز بھی ہمیں نظر آتی ہے اور شہریت سے پورا یہ جو دو جملوں کا یہ عبارت میں نے پڑھی اس میں آپ کو نظر آتی ہے کرشن کے ہاں کے اسلوب میں جزیت نگاری کا بھی ایک اہم حصہ ہے اچھا یہ سب سے ممکن نہیں ہے جزیت نگاری کوئی اگر جزیت نگاری کے فن میں کامل ہے ماہر ہے اگر وہ چیزیں بیان کرنے پر خدرت رکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص وہ عدیب اس کا مشاہدہ بہت باریک ہے یعنی جب تک آپ کسی چیز کو گہرائی سے باریکی سے دیکھیں گے نہیں تو اس کی حد بندی کیسے کریں گے اس کی مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں کیسے بیان کریں گے تو گویا ایک طرح سے صرف بسارت اس کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے بصیرت کو بھی آپ کو اس میں لانا پڑے گا اس کے علاوہ بہتر جزیات کے انتخاب کی صلاحیت اور پھر مہنتشر جو اجزاء ہیں اس میں ان اجزاء میں حسن ترتیب بھی ضروری ہے تب ہی سمجھ لیجئے کہ ایک جو جو ریکوائرڈ امپریشن آپ چاہتے ہیں جو مطلوبہ تحصر ہے وہ آپ پائدہ کر سکتے ہیں تو گویا ایک طرح سے جزیات نگاری خود اپنے آپ میں ایک آرٹ ہے وہ افسان نگاری کے زمن میں ایک آرٹ بن کر کے آئے وہ تو چلو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی اس پر قادر ہے تو خود اپنے آپ میں یہ جو جزیات نگاری ہے وہ ایک آرٹ ہے ان کا ایک افسانہ ہے زندگی کے موڑ پر جو اس کے میں نے ابھی ذکری کیا کہ وہ رومانوی حقیقت نگاری کا نمونہ ہے اس کا اختباس میں آپ کو یہاں پیش کرتا ہوں کوٹ یہ جزیات نگاری کے حساب سے ہے اور جب یہ جب میں اختباس ختم کروں گا تو پھر میں اپنی بات اسے کنٹنیو کروں گا کہ ایک بڑے پیپل کے درخت کے نیچے گائیں اور بھینسیں آرام کر رہی تھی لیکن ان کا رخوالہ وہاں نہ تھا سڑک کے اس طرف لاری ایک گندے جوہر کے قریب سے گزر رہی تھی ایک بھینس پانی میں گھس رہی تھی ایک عورت خاکی رنگ کی قمیس اور کالے رنگ کا لہنگا پہنے پانی بھر رہی تھی ایک لڑکی سڈول اور ساملی باہوں والی نوجوان لڑکی ڈنڈے سے چند بھیکے ہوئے کپڑے کوٹ رہی تھی سڑک کے دوسری طرف ایک بڑا سا بڑ نظر آ رہا تھا بڑ کا پیر برگت کا پیر جس پر ڈاگ کے سرخ ڈب جس پر ڈاگ کے لیے سرخ ڈبا لٹکا ہوا تھا درخت کے نیچے ایک ٹوٹا چھکڑا پڑا ہوا تھا اس پر چار سکھ جاٹ ایک بے حد میلی تاش کھل رہے تھے پھر وہی میدان تھا وہی رتیلی سڑک تھی وہی تیز دھوپ اور میلوں تک پھیلے ہوئے کھیت تو آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ کرشنٹ نے تھوڑے سے جملوں کا استعمال کر کے پاچھے لائنوں میں وہ پورا منظر چھوٹی سی چھوٹی جو تفصیل تھی وہ بہم پہنچائی کیوں کیونکہ جو افسادے کا تأثر ہے وہ تأثر پوری طرح سے بتمام و کمال وہ قاری تک پہنچے تو ابھی تک آپ نے دیکھا کہ کرشنٹ کی زبان اور اسلوبوں اور جو ان کا اندازہ پیش کرش رہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں اپنے آپ سے کی ہیں اب یہاں ان کے افسانوں کے جو موضوعات ہیں ان کے جو کردار ہیں اور انہوں نے اپنے افسانوں میں جو تقنیقی تجربے کی ہیں اس سلسلے میں میں آپ سے کچھ بات کرنا شاہتا ہوں کرشنٹ نے موضوع کی سطح پر انسانی زندگی اور انسان جس سماج میں رہ رہا ہے ساس لے رہا ہے اس کے مختلف پہلووں کو اپنے افسانوں میں بھرتا ہے سماج کے ہر طبقے سے موضوعات لیے ہیں انہوں نے خانہ بدوش و مذہبی مقامات سے جو وابستہ لوگ ہیں اور ان سے جو وابستہ تصورات ہیں جو عقائد ہیں پنڈے ملہ بنگال قہد مزدور پورا ایک بڑا طبقہ اور کسان بنگال کے قہد کے سلسلے میں انداتا جو ان کا افسانہ ہے اس سے مثال کے طور پر پیش کیا سکتا ہے ان کے علاوہ کشمیر کی تاریخ اور وہاں کے مناظر کو انہوں نے اپنے افسانوں میں بنیادی جگہ دیئے کشمیر کی تاریخ سے متعلق ایک افسانہ جھیل سے پہلے اور جھیل کے بعد انہوں نے لکھا ہے فطرت سائنس اور اشتراکی نظریات ان کی تخلیقی سرگرمیوں کے کہنا چاہیے کہ مرکز میں رہے ہیں جو بلکل ارلی ایج کہنا چاہیے جو ان کے افسانہ نگاری کا جو ارلی ایج ہے جو ابتدائی دور ہے اس میں افسانہ نگاری میں فطرت سے ہمرشتگی کا گہرہ انصر نظر آتا ہے پہلے جو دو مجموعے ہیں تلس میں خیال اور نظارے اس میں آپ کو صاف طور پر رومانوی انداز نظر آتا ہے لیکن پھر وہ جب تیسرا مجموعہ 1943 میں آتا ہے وہ لکھتے ہیں اچھا انہوں نے وہ ان کا سفر یہی رکا نہیں بلکہ وہ آگے بڑھ کر کے سماش کے مختلف طقوں میں جو آدمی مساوات ہیں اور جو disparity ملتی ہے لوگوں کے درمیان کہ کوئی بہت امیر ہے کوئی بہت قریب ہے اور جو امیر ہے وہ اس قدر امیر ہے کہ اس کو خود دولت کا اندازہ نہیں غریب ہے تو اسے روٹی نہیں مل رہی ہے گھر اس کا آشیانہ نہیں تو اس disparity کو انہوں نے تنس کا نشانہ بنایا ہے انسانی نظام کا جو پیدا کردہ آدمی مساوات ہے جس شدت سے وہ محسوس کرتے ہیں انہوں نے نہ صرف اس کو صرف اس شدت سے محسوس کیا بلکہ اس کی جو ترسیل کی وہ بھی اسی شدت سے کی تاکہ قاری اور سامے اس کو محسوس کر سکے تو یہ کہرا چاہیے کہ کرشند کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ وہ جس سطح پر وہ سماج میں پھیلی نابرابری کو عدم مساوات کو دیکھتے ہیں اور ان کا جی کڑھوتا ہے اس چیز کو وہ اسی طرح سے بہت محسر پیرائے میں بیان کرتے ہیں کردار نگاری بھئی کوئی بھی افسانہ ہو اس میں پلات مقالمہ اور کردار کے ساتھ اور بھی اجزاء ہوتے ہیں جو افسانے میں ایک مخصوص فضا پیدا کرتے ہیں اور جس سے قاری کے لئے افسانے میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے اب سکسسفل جو رائٹر ہے جو کامیاب افسان نگار ہے وہ تو وہی ہے جو شروع سے ہی قاری کو گرفت میں لے لے اور یہ قاری کو گرفت میں لینے کا جو عمل ہے وہ مخصوص جو فضا ہے اس سے وہ بات پیدا ہوتی ہے اچھا وہ فضا قائم کیسے ہوتی ہے کہ قاری اس فضا میں بنتا چلا جائے اس تأثیر میں کھوتا چلا جائے اس کے اوپر ایک تأثیر قائم ہوتا چلا جائے یہ چیز کیلٹ کیسے ہوتی ہے وہ یہ کہ کچھ چیزیں ہیں مثال کے طور پر اسلوب ہے تقنیق ہے مقالمہ یا بیانیاں ہے اور اس کے علاوہ کردار کا جو عمل ہے وہ بہت بنیادی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے تو وہ کرداروں کی مدد سے بھی بہت بار ایسا نقشہ پیش کرتے ہمارے سامنے کہ ہم اس نقشے کو دیکھتے ہیں اور اس نقشے میں جو مختلف جہاد ہے اس نقشے کی جو اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں اس کو ہم اپنے اندر جذب کرنی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ مختلف تقنیق استعمال کر کے وہ اپنے اسلوب کے ذریعے بھی مقالموں کے ذریعے بھی بیانیاں کا وہ یہ کہ ان کے کرداروں کا تنوہ ملتا ہے ان کے افثانوں میں آپ دیکھیں کہ معاشرے کے تمام طبقات کے کردار سانس لیتے دکھائی دیتے ان میں امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں سیٹ مزدور دفتر کے بابو بھی ہیں عدیب بھی ہیں شاعر بھی ہیں جاگردار بھی ہیں کسان بھی ہیں نمبردار بھی ہیں تحصیل دار بھی ہیں تانگے والے بھی ہیں بھشتی والے بھی اور بوٹ پالش کرنے والے بھی یہاں تک بھنگی اور موچی وغیرہ یعنی ہر قسم کے کردار آپ کو کرشن کے ہاں ملتے ہیں گویا ان کے جو کردار ہیں وہ آلہ اور ادنا دونوں طبقہ سے مطالق ہیں اور متوسط طبقے کے کردار ان کے ہاں ملتے ہیں کہ وہ دفتر کے بابو جو ہو گئے جو شاعر اور عدیب تو گویا ایک طرح سے متوسط طبقے کے کردار بھی ان کے ہاں ملتے ہیں کردار نگاری میں کردار سازی میں انہیں کافی کمال حاصل ہے منٹو اور بیدی نے کچھ اہم کردار اردو افثانے کو دیئے تھے کرشند کی تخلیقات اور ان کے افثانے جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے بھی کافی کچھ اہم کردار دیئے جیسے کالو بھنگی کا کردار ہے اور تائیسری کا کردار ہے اس کے علاوہ اور بھی کردار ہیں جو آگے ہم بات کریں گے کرشند کو معلوم ہے کہ کب کس موقع پر اور کس طرح کے کردار کو کس انداز میں سامنے پیش کرنا ہے مثال کے طور پر دیکھئے کہ تائیسری ان کی ایک کہانی ہے اور اس افثانے کا کردار بھی ہے وہ لاولد ہے اس کے بچے نہیں ہیں شوہر کے انتقال کے بعد تائی جو ہے وہ سوت کی خبر گیری کرتی ہے اور کیوں کرتی ہے وہ اس لیے کرتی ہے کہ وہ اس کے شوہر کی نشانی ہے گویا وہ پتی کو پرمیش ور مانتی ہے اور اس کی نشانی کو وہ اپنے گلے سے لگائے رکھنا چاہتی ہے کردار کا یہ ایک پہلو ہے آپ دیکھئے کہ اسمت ان کے مقابلے میں بچوں پھوپی ان کے ہاں اہم افسانہ ہے اسمت چوختائی کا انہوں نے جو کردار خلق کیا ہے ٹھیک ایسی ہے اس میں بھی کہ شوہر ان کی زندگی میں دوسری شادی کر لیتا لیکن بچوں پھوپی میں کیا فرق ہے کہ ان کے کردار میں تنتنہ ہے تنتنہ مطلب یہ ہے کہ وہ جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہزبن نے دوسری شادی کر لی تو اس سے وہ قطع تعلق کر لیتی ہے پھر بعد میں جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی شادی بھی مرضی خلاف ہو رہی ہے تو اس سے بھی وہ قطع تعلق کر لیتی ہیں گویا ایک یعنی اپنے اندر اطاعت نماد کیونکہ ایسے جو مواقع ہوتے ہیں خاص طور میں عورت کی زندگی میں وہ اسے مجبور کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں وہ ہتھیار ڈال دیتی ہے لیکن ان کے کردار میں یہ ہمیں چیز دیکھتی ہے کہ وہ ایک اس سے حاصل کی ہوئی چیز ہوتی ہے اس نے جو مشاہدے میں چیز دیکھی ہے وہ چیز وہ پیش کرتا ہے ہم کرشند کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسی عورت کا کردار پیش کیا جو شوہر خاوند ہے وہ اس کی زندگی بھی دوسری شادی کر لیتا ہے لیکن اس شوہر چکتائی اور ان کے ہاں ظاہر ہے کہ یہ تجربے کا بھی فرق ہے یہ مشاہدے کا بھی فرق ہے اور جن جن روایتوں میں ہم پرورش پاتے ہیں اس کا بھی ہے اور کچھ آپ کی اپنی شخصیت کہنا چاہئے کہ افتاد کا بھی اس میں معاملہ ہوتا ہے ایرانی پلاؤ کرشند کا ایک اہم افسانہ ہے اس میں انہوں نے کچھ ایسے لڑکوں کے کردار پیش کی ہیں جو بود پالش کرتے ہیں یہ اپنے بخصوں پر مختلف فلم ایکٹریس کی تصاویر لگاتے ہیں تاکہ گاہا خوش اکر ان کے پاس آئے اور ان کی آمدریوں ایک پالش کرنے والا لڑکا فلم ایکٹریس کی تصویر لگانے کی وجہ بتاتا ہے کوٹ کلدیب کور نے کہا یہ سالہ نرگیس پالی پالش مارتا ہے وہ نمی کا سوریہ کا ہمیس سے جتنا پالش والا ہے کسی نہ کسی فلم ایکٹریس کی تصویر کٹ کر اپنے ڈبوں پر لگاتا ہے اور پالش مارتا ہے سالہ گاہک ان باتوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو گاہک جس فلم ایکٹریس کو پسند کرتا ہے اس کا پالش مارتا ہے تو ہم اس کو لڑکے کے حوالے کر دیتا ہے جو نرگیس کا پالش یا نمی کا پالش یا کسی دوسری فلم ایکٹریس کا پالش مارتا ہے ہم آٹ لڑکے ہیں ادھر سامنے چرچ گیٹ پر جس کے پاس جس ایکٹریس کا پالش ہے وہی اس کا نام ہے اس سے ہمارا دھندہ بہت اچھا چلتا ہے اور کام کرنے مجھا بھی آتا ہے انکوٹ کرش اندر جب کسی طبقے کے کردار کو پیش طبقے کا سامنگار نے کردار پیش کیا ہے وہ اس طبقے کی لفظیات استعمال کر رہا یا نہیں کر رہا ہے اس کا لہجہ استعمال کر رہا یا نہیں کر رہا ہے اب آپ دیکھئے کہ جو ایرانی پلاو میں کردار ہے بچوں کا طبقے کے کردار کو پیش کیا ہے تو اس کے ماحول کے مطابق اس کی گفتگو کو استعمال کیا ممبئی میں آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ پالش کرنے والوں کی گفتگو اس ہی انداز کی ہوتی ہے تو گویا ایک طرح سے کردار کی جو لفظیات ہے ان کو وہی جس طبقے میں وہ اٹھ بیٹ رہے ہیں وہی استعمال کرنے سے گویا ایک طرح سے ان کردار کے ساتھ انصاف کیا گیا ہے ایک بہت تہم کردار کرشنڈ کے خاتے میں کہنا چاہوں گا میں کالو بھنگی بلکہ یہ ہے کہ کرشنڈ کا نام آتی کچھ خاص افسانی جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں انداتا ایک ذہن میں آتا ہے کالو بھنگی آتا ہے تو اس پہ کالو بھنگی کا نام بھی جو جاتا ہے کہ یہ جس طرح سے اس کہانی کو انہوں نے لکھا ہے بہت دل سے بہت کہنا چاہیے کہ بہت پیار سے اور اس انداز میں اس کو پیش کیا ہے کہ جس طرح سے ترتیب جو زیاد کی انہوں نے لگائی ہے وہ ہماری آنکھوں میں کالو بھنگی کے لیے ایک طرح سے دل میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اسے معنوس ہیں سماج کے ہاشیے پر جو لوگ رہ رہے ہیں کالو بھنگی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے بلکہ وہ اپنی دنیا مگن ہے کورٹ کالو بھنگی کے ماباب بھنگی تھے اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس سارے عباب اجزاد بھنگی تھے مجھے کالو بھنگی کے ہاتھ کے سکھے ہوئے بھٹے کھانے بڑا مزہ آتا تھا اور میں بڑے مزے میں چھپ چھپ کر کھاتا تھا ایک دفعہ پھکڑا بھیانیاں ہے تو وہاں یہ کہہ دیں کہ میں کم سندھ تھا میں ان کے ہاتھ سے گرم گرم سکھے ہوئے بھٹے کھائے تھے بلکہ میں چھپ چھپ کر کھاتا تھا ایک دفعہ پکڑا گیا تو بڑی ٹھکائی ہوئی یعنی باتیں ایسی کہیں جس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کو وہ بچے تھے جب یہ عمل پیش آیا تو ظاہر ہے کہ بچے تھے تب ہی وہ بھید بھاؤ کی جو بھاؤنا ہے ایک جذبہ ہے اس سے وہ پرے تھے اس سے وہ اوپر تھے بڑے بڑے مزے میں چھپ چھپ کر کھاتا تھا ایک دفعہ پکڑا گیا تو بڑی ٹھکائی ہوئی اس کے علامہ آپ دیکھیں کہ کشند کے کرداروں میں تائی اسری ہے اور بہت سارے ان کے ایسے کردار ہیں جنہیں ہم پڑھ کر کے حیرت میں کھو جاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی شخصیت کی تہوں میں وہ اتر جاتے ہیں اور ان کی مدد سے ان کا ایسا خاکہ مرتب کرتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں ایک نقصہ بن جاتا ہے ایک اور اہم کہنا چاہیے کہ ان کا افسانہ ہے جس میں کردار ہے دانی اسی نام کا افسانہ بھی ہے دانی کا جو مرکزی خیال یا تھیم ہے وہ بھوک اور غربت کے کرب کو دانی کے توسط سے نمائع کرنا ہے کالو بھنگی اور دانی دونوں افسانے جس طرح انسان صرف اچھا یا برا نہیں ہوتا ویسی ہی یہ کردار بھی صرف اچھے یا برے نہیں ہیں بلکہ انسان یہ خوبیوں کے مالک ہیں کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ صرف سفید اور کالا نہیں ہوتا ایک گری ایریا بھی ہوتا ہے جسے ہمیں بہت زیادہ ہم عام طور پر جب ججمنٹل ہوتے ہیں تو اس کو نہیں دیکھ پاتے تو اس گری ایریا کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا اور خاص طور سے کرشند اور عدیب جو ان کی طرح جو عدیب ہیں وہ اس گری ایریا کو بھی خوبیوں میں شامل کرتے ہیں اور اس پر دھیان دیتے ہیں ان کے اور دوسری بات یہاں میں کردار نگاری کے حوالے سے یہ بھی کہہ دوں کہ یہ ان کا امتیازی پہلو بہرحال نہیں ہے لیکن کئی کردار انہوں نے ایسے دیئے ہیں اردو افسانے کو جن پر جتنا ناز کیا جائے وہ کم ہے کالو بھنگی دانی کے علاوہ تائی اسری پریتو بھگت رام کچرہ بابا اور شیام وغیرہ کا نام آپ لے سکتے اب کرداروں کے بعد ہماری آپ سے گفتگو یہ ہوگی کہ انہوں نے بہت سارے تجربے کیے اپنے افسانوں میں اردو افسانوں میں تقنیق کی سطح پر کامیاب تجربوں کیلئے کرشن کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا انہوں نے متعدد افسانوں میں مختلف قسم کے تقنیقی تجربے کیے جن میں کچھ کامیاب بھی ہیں کچھ ناکام بھی ثابت ہوئے لیکن زیادہ تر کیونکہ جب کوئی تقنیق استعمال کی پہلی بار تو ظاہر ہے کہ وہ پورے عدب کا سرمایہ ہو گیا اور وہ ناکام تو کسی بھی طرح سے اسے نہیں کہہ سکتے یعنی کہ وہ ایک طرح سے اس کینوز کو جو افسانے کا ہے اس تقنیق پر جب گفتو کی جائے گی تو اسے وزاد ہی ملتی ہے جن کہانیوں میں انہوں نے تقنیق کے تجربے کی ہیں ان میں بھج جاگے ہیں حسن اور حیوان انداتا دو فرلانگ لمبی سڑک غالیچہ اور زندگی کے موڑ پر یہ کہانیاں اہم ہے جب شروع میں وہ افسانے لکھ رہے تھے تو ان کی تقنیق کیا تھی تقنیق یہ تھی کہ وہ ابتدہ میں کرداروں کا یا مقامات کا تعرف کرا دیتے تھے جس سے قاری کے سامنے ایک ہلکا سا خاکہ آ جاتا تھا اور اس خاکے کو وہ سلوپ پیش کرتے تھے کہ قاری کی دلچسپی اور اس کا انٹریسٹ سے برابر بڑھتا جاتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا یا اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اس سب کی جس توجیو کی وجہ سے افسانے کو اردہ سے ختام تک قاری یکسان دلچسپی کے ساتھ پڑھتا چلا جاتا ہے مجموعہ پرانے خدا میں ایک افسانہ ہے چڑیہ کا غلام اس مرکزی کی جینی کا ہے جو اپنے انگلو انڈین مہوہ سے ملنے جاتا ہے وہ اس کے دبلے پتلے جسم پر سفید پتلون اور فلیٹ ہیٹ کو دیکھ کہتی ہے کوٹ تم چڑیہ کا غلام لگتا ہے انکوٹ لیکن وہ چڑیہ کا غلام اپنی جسامت کے برخلاف بازار میں لیکن اس اپسانی کی ابتداء ہے جس کی وجہ سے قاری دلچسپی میں پورے اپسانے کو پڑھنے کے لئے آگے بڑھتا ہے وہ ابتداء کس طرح ہوتی ہے اس ابتداء کو ملاسہ کریں کوٹ اس کے لام قد سے نہ صرف اس کی بیوی کو کوفت ہوتی تھی بلکہ شہر کے مکان چھتیں دروازے تک اس سے نالا تھے اگر اس لام قد کے ساتھ اس کا جسم بھی متناسب ہوتا تو خیر ایک الگ بات تھی لیکن اس کے جسم میں گوش پوست ہڈیاں وغیرہ یعنی انسان کے دیگر اجزائے ترکی بھی مقدار میں اس قدر کم تھے کہ چلتے وقت وہ باز کی ایک لمبی پتلی شاخ نظر آتا جس کے سر پر دو آنکھیں بندی ہوں اب دیکھئے کہ یہ ابتدائیہ ہے اس ابتدائیے کو پڑھنے کے بعد کون سا ایسا قاری ہے جو اپنے آپ کو روک لے گا وہ لام حال آگے بڑھے گا وہ چاہے گا اور بھی اس افسانے کو پڑھے کہ آگے کیا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ ایک اس کے اندر تجسس اس کے اندر اشتیاق پیدا ہوتا ہے باتوں کو جاننے کا آپ جانتے ہیں کہ کرشن جو ہے وہ کبھی ایک تقنیک پر ایک تقنیک کو نہیں بڑھتا انہوں نے مختلف تقنیک کو کا انہوں نے استعمال کیا ہے تو شروع میں تو انہوں نے یہ تقنیک استعمال کی تھی آپ ترس میں خیال کے حوالے سے بات کر لیں یا نظارے کے حوالے سے تو اس میں ہمیں اس طرح کا ملتا ہے کہ وہ پہلے ایک مقام کا تعریف کراتے ہیں پھر وہ کہانی آگے بڑھنے نے تقنیک استعمال کی ہے وہ بلکل الگ ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی بلکہ شروع سے لے ابھی تک عدب کی جو پہچان نہیں وہ شاعری سے بابستہ رہی ہے اور جو ہماری تنقید رہی ہے وہ بھی اس کے ہی اردگر چکر لگاتی رہتی اور شاعری میں غزل سب سے اوپر تھی اس لیے کہ اس میں رومانویت کے ناصر قصرہ سے ملتے کرش ندر اس سے واقع تھے کہ اردو کا جو قاری ہے وہ غزل کے مزامین کی خوش کلامی ہے اور اس کی جو چاشنی ہے اس کا وادی ہے اس لیے انہوں نے ایسی زبان بروے کار لے آئے وہ ایسی زبان استعمال کی جس میں شاعری والی خوبیاں موجود ہوں اس کی بھی دو وجہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ خود حسپنس تھے اور فتت کے شہدائی تھے دوسرے یہ کہ قاری غزل پڑھنے اور سننے کا عادی تھا اس لیے انہوں نے خوبصورت اور حسین زبان استعمال کی اس میں خیان کا جو مجموعہ اس کی ساری کہانیاں تیر افسان ہیں غالباً اس میں آپ پڑھئے ان کو گھنگٹ میں گوری جلے اس کو پڑھے آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو بات ہے کہ کس طرح سے انہوں نے شاعری کی زبان یعنی ایسی زبان استعمال کی جس میں شاعری والی خوبیاں موجود گوری کے حسن کے بارے میں لکھتے ہیں کوٹ اور میں نے دیکھا کہ گوری کا حسن گونگٹ کی ریشمی سلوٹوں میں شما کی طرح روشن خوب اٹھائے تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو زبان لکھنے پر قادر ہوگا وہ اپنا اگر شاہدائیوں کا اپنے فینز کا ایک بڑا کلب تیار کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو کوئی تحجیب کی بات نہیں خاصتہ اور سے جس ماحول میں وہ لکھ رہے تھے اور ان کے مقابلے میں جو لوگ لکھ رہے تھے ان کا اپنا میدان تھا ایسا نہیں ہے کہ اگر بہت بڑے ظاہر ہے کہ سب کو پڑھتے تھے اور سب پر فرق داتے انداتا ایک بہت اہم افسانہ ہے جس افسانے میں انہوں نے غریب قسمی کی دھکنی استعمال کی یہ تین ابواب پر مجتمی افسانہ ہے پہلے باپ کا نام ہے پہلے باپ کا جو عنوان ہے وہ آدمی جس کے زمیر میں کٹا ہے دوسرے باپ کا عنوان ہے وہ آدمی جو مر چکا ہے تیسرے باپ کا زائلی عنوان ہے وہ آدمی جو ابھی زندہ ہے پہلے باپ کا تعلق ایک بدیسی سفارت خانے کے کونسل سے ہے جو حکومت جو باہر کی حکومت ہے بیٹش راج کے دور کی بات ہے کہ ہندوستان یہ معلوم کرنے آیا ہے کہ بنگال میں قہت ہے یا نہیں ہے یہ معلوم کرنے آیا دوسرے باب میں اس تائیش پسند طبقے کے فرد کی داستان ہے جو شب و روز کھیل تماشے میں ڈوبا ہوا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ بابر بائش کو اس کے آلم دوبارہ نست کہ جو ہے جو لمحہ ہے بس یہی لمحہ ہے اس میں بلکل مستی میں کھو جاؤ اور کوئی دوبارہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیسرا جو باب ہے اس آدمی سے متعلق ہے جو کبھی کا مر چکا ہے اس کی لاش گلیوں میں ہے سڑکوں پر ہے گھروں میں ہے یعنی دانے دانے کو جو مہتاج ہے آپ دیکھیں کہ ہر باب میں تین باب کا جو میں نے ذکر کیا ہر باب ایک مکمل کہانی ہے اور ہر باب کی ساگ اور حید جو ہے وہ بلکل منفرد جدا گانا ہے پہلا باب مکتوبات پر یعنی خطوط کہنا چاہیے اس کی جو بنت ہے تخلیق بنت اس میں مقالمہ سب سے اہمیت اور سب سے حاوی ہے اور تیسرا جو باب ہے وہ ہے ہم کلامی کے انداز میں تو کہنا چاہیے کہ سنف افسار نگاری کی تین مختلف حیت کی آئیندار ہے اور اس میں جو قدر مشترق ہے جو پوری تینوں ابواب کو ایک کہنا چاہیے کہ جو قومن ویلو ہے وہ ہے قہد بنگال یعنی بنگال کے قہد کو تین الگ تصویروں اور تین تکنیکوں سے یہ بہت ہی لاجواب اور بہت بے مثال افسانہ ہے اردو کا سخت سخت انتخاب کر لیں اس افسانے کو جگہ دینی پڑی اس طرح کا افسانہ ہے گویا یہ افسانہ نہ صرف حید کے اعتبار سے سہ پہلو ہے بلکہ اپنے آپ میں تین کہانیاں بھی سموئے ہوئے ہیں تین ابواب بہا میں اس طرح بلے ہوئے ہیں کہ ان سے پورا افسانہ ایک اکائی کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے تقنیک کے اعتبار سے ایک بہت اہم افسانہ ان کا ہے دو فرلانگ لمبی سڑک ان کے افسانوں میں سڑک کے کنارے دو فرلانگ لمبی سڑک جو ہے وہ اپنی حیط اور ساخت کے اعتبار سے یہ بہت الگ شناخ درتی ہے سڑک کو زندگی اور سماجی زندگی کی تمام تر ہنگام آرائیوں کے لیے اور سرگرمیوں کے لیے چنا گیا ہے اسی سڑک سے ہو کر سب گزرتے ہیں سماج کا ہر طبقہ اور سبھی طبقوں کی جو ضروریات ہے زندگی ہے اس کی تکمیل بھی اسی سڑک کے ذریعے ہوتی ہے تو سڑک کو اپنی فکر کے مرکز میں رکھ کر زندگی اور سماج میں ہونے والی سرگرمیوں کے لیے وہ ایک طرح سے اس کو سبب تسلیم کرتے ہیں وہاں سے سیاسی رہنمہ بھی گزرتا ہے ایک عام انسان بھی گزر رہا ہے مرد عورت جوان بوڑے اور بچے ہر کوئی اس پر سے گزر کر اپنی منزل تک پہنچتا ہے اور سڑک وہی کی وہی رہتی ہیں انہوں نے بہت کہنا چاہے زبدست تخلیقی صلاحیت کو مظاہرہ کرتے ہوئے سڑک جیسی بیچان چیز میں ایک روح پھوک دی سڑک پھر وہ ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ سڑک ہی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی جاندار شئے ہے کہ وہ بھی ایک نا ایک رول پلے کر رہے کہیں وہ رمہ دواء ہیں کہیں جا رہے سرگرمی انجام دے رہے کہ اس کو سب کے کام آنا ہے نہ مذہب پوچھ رہی نہ ذات پوچھ رہی نہ کاس پوچھ رہی یعنی کہ اس کو سب کے کام آنا ہے اس نے اپنے آپ کو بچھا دیا ہے اس طور پر اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ سب اس سے استفادہ کر رہے ہیں ان کی ایک بڑی اہم کہانی ہے زندگی کی موڑ پر یہ کہانی دو وجہوں سے ہمارے لئے لاق توجہ ہے ایک تو یہ کہ اس کہانی اس کہانی سے اور اس مجموعے سے ہی کرشند کے ہاں میں رومانوی حقیقت نگاری کا پتہ چلتا ہے اور ان کا جو فکری سفر ہے وہ ایک کہنا چاہیے کہ ان کے فکری سفر میں یہ مجموعہ ایک اہم نشان کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دوسری بات تقنیک کی ہے کہ اس کہانی کی جو تعمیر تشکیل ہے اس میں روزمرہ کی جو چھوٹی زندگی کی چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو ایک طرح سے معمولی واقعات ہیں ان مختلف واقعات کی کڑیوں کو باہم ملا کر ایک ایک آئی تیار کی گئی ہے ہر واقعہ جو زیاد نگاری کا ایک نمونہ ہے اور زندگی کسی مخصوص پہلو کو انمایہ کرتا مختلف افثانہ فکشن کے ناقیدین نے مختلف طور پر اس افثانے کو دیکھا ہے وزیر آغا اسے کوئے کی رہٹ کی مناسبت سے سماج کے چکر سے تعبیر کرتے اور دوسری طرف محمد حسن اسکری ہیں ان کی نظر میں یہ کرسچن نے افثانے میں پورے نظام کائنات پر غور وفکر کیا ہے اور جیلانی والوں جنہوں نے سائیت اکریڈمی کا جمورنگراف لکھا ہے ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ افثانہ جو مرکزی کردار ہے افثانے کا پرکاش چند اس کی تنہائی کا مظہر ہے جو تمام انسانوں کے درمیان حائل ہے اور خود کی سہرکاری کا ایک جز بن جاتا ہے اسی طرح ان کی ایک کہانی ہے وہ مہا لکشمی کا پل بشمار کہانیاں ہیں آپ دیکھیں بیان کرنے کے لئے کافی اس کے لئے وقت چاہیے کرشن جس طرح سے کہانیوں جس طرح سے انہوں نے تقنی تجارب کی ہے مہا لکشمی کا پل آپ دیکھیں کہ یہاں سے دو فرلان لمبی سڑک میں لمبی سڑک سڑک جس طرح سے غیر جاندار چیز کو جاندار بنا کر انسانوں کی سرگرمیاں ہیں اس میں ایک طرح سے اس کو ایکٹیو رول پلے کرا رہے تھے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ مہا لکشمی کا جو پل ہے اس میں راوی خود کلامی کے انداز میں مہا لکشمی کے پل کے جو بائیں طرف رہنے والوں کی زندگی کی مشکلات ہیں اچھا یہ جو بائیں طرف رہنے والے لوگ ہیں وہ غریب ہیں ان کے پہناوے غربت کو بتاتے ہیں جنہ عورتوں کی ساڑیاں اس پہ سوکھنے کے لئے لٹک رہی ہیں وہ بالکنیوں میں تو وہ ہری تھی دلدلا کر اس کا رنگ ایسا مٹمیلہ ہو گیا کہ اس کا کوئی کلر ہی نہیں ہے بہت سارے اس میں ایسے کردار ہیں جو پل کے بائیں طرف رہ رہے ہیں لوگ کہ ان کی مشکلات عجیب و غریب ہیں کوئی کہیں سے اپنا گھر چھوڑ کر چلا آیا ہے وہاں رہ رہا ہے کوئی کتنی شدت سے کرشن کے اندر جو سماش کے اندر اس کو محسوس کر دیتے کہ بائیں طرف رہنے والوں کی زندگی کا مشکلات کا بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ساریہ بندی ہوئی ہیں تو گویا ایک طرح سے اور دائیں طرف کا جب وہ ذکر کرتے ہیں تو دونوں کے درمیان ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گویا ایک طرح سے محلکشمی کا پل ایک دیوار ہے دیوار کی دائیں طرف امیر لوگ ہیں اور دیوار کی بائیں طرف غریب لوگ ہیں اور وہاں سے کیا ہے کہ وزیر آزم کی تقریر ہونی ہے اسی محلکشمی پل کے آس پاس تقریر ہونے والی ہے تو اس میں راوی کو یعنی جو فکشن نگار ہے جو کرشن در ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ انہیں امید ہے کہ شاید محلکشمی کے پل کے بائیں جانب رہنے والوں کی زندگی میں کچھ تبدیل ہی آئے گی آج وہ شاید وعدے کریں گے اور وعدے کر کے ان کی زندگیوں کو بدلنے کا کچھ کام کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا گویا ایک طرح سے محلکشمی کا پل جو ہے وہ ایک ملک ہے جس کی آبادی اور امیر اور غریب کے دو طبقوں میں بٹی ہوئی ہے اور غریب کی غریبی دور کرنے کے لیے جو اقدامات ہونے چاہئے وہ نہیں ہو رہے ہیں گویا طرف ہے یعنی پل کے دھائیں طرف یا پل کے بائیں طرف سارا کردار آپ دیکھیں محلکشمی کا جو شانتہ بائی ہے جیونہ بائی ہے ساویتری ہے لڑیا ہے منجولہ وغیرہ کی ساڑیوں کے رنگ کی مدد سے ان کی بے رنگ زندگی کے نشے و فراز کو سمجھانے کی کوشش کی ہے گویا اگر ہم اسے مختصر کر کے کہنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرشندر صرف اپنی رومانویت اور نسر میں شاعری کے لیے یاد نہیں رکھے جائیں گے بلکہ سماجی زندگی میں رونما ہونے والے مسائل کے گہرے ادراک اور شعور کے لیے بھی ہمیشہ انہیں یاد کیا جائے گا انہوں نے اردو افسانوں میں تقنیق کی سطح پر جو تجربے کیے ہیں وہ بھی ان کی عظمت کا ایک اہم نشان گردانے جائیں گے بہت بہت شکریہ موسیقی